بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دعا ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر آئے ہیں اور یہ ہے مسٹر حشام صاحب اور یہ جھانگے رود پر رہتے ہیں اور یہاں پر گیس کا کیا پرابلم ہے وہ تمام تفصیلات ان سے معلوم کریں گے ویسے تو گیس تقریبا پورے ملک میں ہی نہیں ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اب یہ چائے بنانے کے لیے انہوں نے پانی رکھا ہے میرا خال میں چائے بنا رہے بھائی تو ایک کب ہمارے لیے بھی بن جائے گی کیا کچھ تفصیلات بتائیں گے شام صاحب کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے آپ کو آج کل گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ انہوں نے ایٹوں کے اوپر رکھ کے جو ہے چولا بنایا واہ ہے یہ دیکھیں تو تقریباً کراچی کے تمام علاقوں میں کچھ اسی طریقے کی صورتحال ہے کچھ سلینڈر پر کھانا بنا رہا ہے کچھ لوگ سلینڈر کو خطرناک سمجھتے ہیں لہٰذا وہ یہ چولا انہوں نے پرانے وقتوں کا بنایا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پرانا دور جو ہے وہ واپس آ چکا ہے تو تفصیلات معلوم کرتے ہیں شام صاحب سے شام صاحب ذرا بتائیے گا آپ تو آفیس سے واپس آئیں اور آ کے ساتھ آج آپ کو میرا حال میں چائے کی طلب لگ گئی سر کیا ذرا یہ کہ ہم لیڈیزوں کریں گی نہیں ہم ہی کریں گے چائے تو وغیرہ پھر ہم ہی بنائیں گے تو یعنی مہینے سے زیادہ گیس نہیں ہے نہیں بلکل بھی گیس نہیں ہے نہیں سر یعنی کہ سارا دن آفیس میں اس کے بعد واپس آئیں کپڑے چینج کیے چائے کی طلب لگی تو اب چائے یہ خود بنا رہے ہیں اور اس طرح چائے بن رہی ہے تو کھانا بھی کیا ایسی طرح بن رہا ہوتا ہے سارا دن اچھا تو لیڈیز وغیرہ سارے دن بناتی ہوں گی اب تھک گئیں کیونکہ اس کا تو دھوان بھی کافی آنکھوں پر لگتا ہے تو کیا دودھ پتی چائے بنائی جاری ہے جیز ہے دودھ پتی چائے بن رہی ہے اس وقت ہم جھانگے روڈ پر موجود ہیں اپنے دوست مستر شام صاحب کے پاس اور گیس کی پرابلم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرابلم ہے صبح سے شام گیس ہی نہیں ہے آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے تو دوستو یہ ہے صورتحال کراچی کی گیس کا ایک بڑا ایشو دیکھیں لکڑیاں وغیرہ سب جمع کر کے رکھیمی ہمارے دوست نے کھانے کے بعد ان کو چائے کی طلب اور چائے بنانے کا انداز پاکستانی چھولے پر تو دوستو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہاں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات